تیکر رومیتی نے کہا ہے کہ یو اے ای میں رہ کر پاکستان اداروں یا سیاستدانوں کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے جو پاکستانی انہوں نے دیکھا کہ انڈیا نے مندر بنا لیا ہے وہاں پر مندر بنایا ہے تو اس مندر کی بنائی پر انہوں نے کہا چاہی یہ تو ہندو ہو گئے ہیں یہ مسلمان نہیں رہے یہ امراتیز جو ہیں دیکھیں انہوں نے سینو گوک بھی بنا لیا ہے مندر بھی بنا لیا ہے یہ کیا کاروائی ہو رہی ہے پاکستانیوں کے خلاف جو منفی پروپیگنڈے میں ملوث ہیں آج کل وہ والا چیز نہیں ہے جو اب سوشل میں اپنا ملک کا اپنا اداروں کا اپنا کسی سیاسی کا بارے میں وہ غلط انفرمیشن اور پاکستان کے لیے یہ بہت بڑی حضیمت ہے حتی کس طرح سے ہے کہ ہمارا ساتھ بیٹھا ملک ہمارا ہمسائے ہمارا پڑوسی وہ اس طرح کی ریپورٹس کا بڑے پیمانے پر مزاک اڑا رہا ہے ایک تو کہتے ہیں نا کہ ہم پہلے ہی مرے ہیں مرے کمارے شامدار ایک تو ہماری اکانومی کی حالت یہ ہے اور اس پر اس طرح سے مزاک بنا یہ والے کام کیوں ہو رہے ہیں پاکستانیوں وہ صحیح تو کہتا ہے مجھے اس میجر سے بہت شکوہ تھا مجھے اس میجر سے بہت شکایت لیتی ہیں میں اس وقت اگر وضوح میں نہیں ہوتا تو میں اس وقت اس میجر کی ماں بہنیک کر دیتا وہ ٹھیک کہتا ہے منحس القوم ہمیں کوس رہا ہے وہ ٹھیک کوس رہا ہے یہ لوگ ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کہ ہمیں تنقید گر رہے ہیں بکاس ہم نے مندر بنایا ہے اصل میں تو یہ وعی امرات میں کیا ہے یو ای میں کیا اور ہے یو ای میں کاروبار ہے بزنس ہے لوگ بھوکے جاتے ہیں امیر ہو کے آتے ہیں نوکریاں کرتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں اور وہ کیا رہا ہے وہاں بے ایسے کہا جاتا کہ پاکستان کے پاس ایکسپورٹس نہیں ہے لیکن ہم نے ایک اور سن فجاد کی ہے ایکسپورٹس کی ہم اب گدہ گری ایکسپورٹ کرتے ہیں سیچ سب اگر ایکسپورٹ کرنے میں اب ہم صفحے اول میں شمار ہوتے ہیں اور ملیشیا میں بیگرز پکڑے گئے اسی کے قریب ان میں سے ستتر کا تعلق پاکستان سے تھا عراق میں پچاس ہزار سے لے کر ایک لاکھ کے قریب زائرین جو ہے وہ پچھلے کچھ سالوں میں گئے ان کا ٹریک ہی نہیں مل رہا وہ واپس ہی نہیں آیا ہے ایسے پاکستانیوں کے ویزوں پر پابندی جیسے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں جی یو ای اور انڈیا کا تعلق جو ہے وہ بائی لیٹرل ٹریڈ کا تعلق ہے ڈیپنڈنسی کا تعلق ہے بھئیہ نمشکار دوستو جہن یو ای میں بیٹھ کے شوشل میڈیا پر پاکستانی کر رہے ہیں کبھی اسرائیل کبھی یو ای میں جو ہندو مندر بنا ہے اس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان پاکستانیوں کے یو ای نے سیدھے چتاؤنی دی ہے اور بولا ہے کہ اگر دوبارہ پاکستانیوں نے یہ پروپیگنڈا کیا تو انہیں ہم جیل میں ڈال دیں گے اور کسی بھی مسلم دیشوں کا ویزہ نہیں دیں گے سیوکت عرب ایمیرات میں بڑی سنکھا میں پاکستانی اور بھارتی نوکری کرنے جاتے ہیں لیکن دوبائی میں رہنے والے پاکستانیوں کو یو ای انہیں یو ای میں رہنے والے پاکستانیوں سے اپنے دیش اس کے سنستانوں یا رازنیتاؤں کے خلاف نکراتمہ پروپیگنڈا سے بچنے کو کہا یو ای میں پاکستانیوں کو سوشل میڈیا پر نکراتمہ پرچارٹ کرتا دیکھا گیا ہے جس کے لئے کئی لوگوں کو گرطار کیا گیا ہے پندرہ سالوں کی سجا سنائی گئی ہے بات سے زیادہ پاکستانیوں کو عمر قید کی سجا بھی سنائی گئی ہے آئی ایم پوری ویڈیو دیکھتے ہیں انڈیا اور یو ای تقریباً سو عرب ڈالر کی ٹریٹ کی بات کر رہے ہیں پاکستان ہر سال جاتا ہے اور یو ای کی حکومت سے یہ کہتا ہے کہ ہمیں پیسے دے دیں رول آور کرنے ہم نے ہمیں یا ہمارا جو کرز ہے اس کو رول آور کر دیں یا ہمارے جو جو پیسہ ہے وہ ہمارے سٹیٹ بینک میں ڈال دیں تا کہ ہم تھوڑا سا وقت گزار سکے ہیں یہ ہم کہتے ہیں لیکن پاکستانیز جو جو دبائی میں بیٹھے ہوئے ہیں جو یو ای میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں یونائیٹڈ ارب ایمریٹس کی کیا اپروچ ہے آپ کو پتہ یو ای کے جو کونسل جنرل نے کراچی کے اندر بخیت اتیکل رمی تھی جو ہیں انہوں نے پاکستانیوں کو کہا ہے کہ جو نیگٹیو پروپیگنڈا آپ ہمارے ملک کے خلاف کرتے ہیں ہمارے اداروں کے خلاف کرتے ہیں یا ہمارے سیاستدانوں کے خلاف کرتے ہیں وہ کرنا بند کر دیں یہ جو چیز ہے اس چیز کو وہ بار بار ایک چیز وہ کہہ رہے ہیں یہ نیگٹیو پروپیگنڈا خدا رہا ہمارے ملک کے بارے بند کر دیں آپ تو بہت سارا پیسہ ہمارے ملک سے کماتے ہو دو وجوہات ہیں جو میجر وجوہات ہیں جن کو پاکستانی سمجھ نہیں پائے اور انہوں نے یو ای پر پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا ہے ایک ابراہیم اکورڈ جو ابراہیم اکورڈ ہوا تھا ڈانلڈ ٹرم کے زمانے میں جس میں یو ای نے اسرائیل کو ریکنائز کر لیا تھا اگر آپ کو یاد ہو ساری سٹوری اس کے اوپر ہم نے بڑا ایکسٹینسیولی بات کی ہوئی ہے اس ابراہیم اکورڈ کے اندر ابراہیم اکورڈ کے اندر اس ابراہیم اکورڈ کے اندر جب اسرائیل ریکنائز ہو گیا تو پاکستانیوں کو یہ لگنا شروع ہو گیا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا یہ عالم اسلام بک گئی ہے عالم اسلام کے لیڈر بک گئے ہیں عالم اسلام جو ہے وہ رہی نہیں یو ای نے کہا کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ سوورن ملک ہیں ہم انڈیپینڈنٹ سوورن ملک ہیں ہمارا جس سے دل کرے ہم تعلقات رکھیں جس سے دل کرے تعلقات کو ختم کر گئے ایک بات دوسری بات دنیا میں جو تعلقات رکھے جاتے ہیں وہ اس بیس پہ نہیں رکھے جاتے کہ آپ مسلمان ہیں یا ہندو ہیں یا عیسائی ہیں یا آپ جیو ہیں دنیا میں تعلقات جو ہیں وہ ان تمام چیزوں سے اوپر ہو کے رکھے جاتے ہیں آپ کسی کا رنگ دیکھ کے تعلق نہیں بناتے میں انٹرنیشنل ریلیشنز کی بات کر رہا ہوں آپ کونگو سے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں یا ایتھیوپیا سے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہی آپ کا رنگ کال ہے ہم آپ سے بات نہیں کریں گے ماضی میں یہ کہا جاتا رہا ہے برطانیہ میں امریکہ میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح ٹریٹ کیا گیا ہے ان کالونیز کو فرانس میں بہت سارے ممالک نے ایسے کیا ہے لیکن آہستہ آہستہ ان کو پیچھے ہٹنا پڑا ان کی جو الیٹ تھی ان کو پیچھے ہٹنا پڑا ایسی حرکتوں سے ایسی چیزوں سے ایک تو پاکستانیوں کو یہ سمجھ نہ اگر آپ کو یاد ہوگا اس وقت کووڑ چل رہا تھا لیکن کووڑ میں انہوں نے کیا کیا کہ پاکستانیوں کو ویزے بان کر دیئے جو پاکستانیوں کو ویزے بان کر دیئے اور انڈیا کے بان نہیں کیے اچھا انڈیا میں اس وقت زیادہ لوگ مر رہے تھے پاکستان میں لوگ بھی کم مر رہے تھے پاکستان کے ویزے بان کر دیئے سمجھ نہ آیا یہ ہوا کیا ہے بات میں پتا چلا امرہ تیس نے بتایا پاکستانی حکومت کو اصل میں ہم نے جب اسرائیل سے تعلقات نوملیز کی ہیں تو ہمیں خطرہ یہ ہے کوئی پاکستانی آ کے یہاں پہ کوئی دھماکی نہ کر دے کوئی پاکستانی آ کے یہاں پہ کچھ ایسا نہ کر دے جس کی وجہ سے ہمارے تعلقات پر وہ خراب ہو جائیں اور ہمارا ملک کی بدنامی ہو تو ہم روکنا چاہتے ہیں پاکستانیوں کو یہاں پہ آنے پہ ایک بات دوسری بات وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یو اے کی خلاف راپیگنڈا جروع کر دیا کہ یہ وہ ملکی نہیں ہے یہ وہ جگہ ہی نہیں ہے یہ وہ چیز ہی نہیں ہے اب ہو کیا رہا ہے اب ہو یہ رہا ہے میں میں پاکستان کی قصور بات ہے راتا ہوں وہ کیسے دیکھیں پاکستان کی جو پلٹیکل کلاس اور ہمارے سیاست دانوں نے ہماری عوام کو اتنا چارج کر دیا ہوا ہے مذہبی بنیادوں کے اوپر ہم دنیا کو دیکھتے ہی مسلمان برو مسلمان اور انٹی مسلمان ہیں یہ اماراتیس جو ہیں دیکھیں انہوں نے انہوں نے جو ہے وہ سینگوگ بھی بنا لیے ہیں مندر بھی بنا لیے ہیں گرجہ گر بھی بنا لیے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کی اندر یہ ملک براروی کا شکار ہو گیا ہے یہ ملک ایسے انہوں نے کہا جاؤ یار کام کرو اب ہوا کیا بسکلی یہ یو اے کے لوگ ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے تھیک ہے کہ وہ کہ آپ ہمیں ہمیں تنقید کر رہے ہیں بکاوز ہم نے مندر بنایا ہے اصل میں تو یہ بھئی اور امرات میں کیا یو اے میں کیا اور ہے یو اے میں کاروبار ہے بزنس ہے لوگ بھوکے جاتے ہیں امیر ہو کے آتے ہیں نوکریاں کرتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں اور ہو کیا رہا ہے وہاں پہ اور اب پھر کیا ہوا اس کے بعد جو ہماری اب انڈینز کو ہم نے رہی دینا شروع کر دی ہے غیر ضروری کہ انڈینز وہ دیکھیں ان کی پینٹریشن انڈیا کے ساتھ یونائٹڈ ارب ایماریٹس کا تعلق پیسے کا تعلق ہے میوچول رسپیکٹ کا تعلق ہے دی شیئر دی سیم ویجن آف دی ریجن اس چیز کا تعلق ہے دی شیئر دی سیم ویجن فر دی گلوپ اس چیز کا تعلق ہے کیا وہ آپ اچھے مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں اچھا اب ہو یا رہا ہے نا کہ ایک وقت تھا کہ یہ سارے جو عرب ورڈ ہے ساری کی ساری جو عرب ورڈ ہے یہ کیا کرتی تھی یہ ہمارے لیے تو بڑے مقدم مقدس سارا ٹھیک ہے ابھی بھی ہے جس میں پرٹیکلرلی بہت سارے سعودی عرب کے حوالے سے کر دیکھا جائے تو ہوا کیا لیکن جب وہ بڑے انہوں نے عرب کروڑوں اور عربوں پہ لگائے پاکستان کے اوپر تبلیغ کی ہمیں مذہبی بنایا اب وہ بھی جو ہے نا وہ مذہبی نہیں رہے اب وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تبدیل ہونا ہے جب وہ تبدیل ہوئے ہیں تو جو جن کو صحیح و سچا مسلمان کیا تھا جن کو صحیح کسی کو کوئی مذہب کی رنگ دیا کسی کو کوئی تبلیغ کی کسی کو اب وہ کہتے ہیں کدھر جا کدھر رہے ہو تم ہمیں